السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہی واسحابہ جمعین اما بعد برادران اسلام ذلہجہ کا پہلا عشرا ہمارے درمیان ہے اس عشرے میں جو عامالِ صالحہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے ایام کی بنسبت کیے جانے والے آمال صالحہ سے زیادہ پسند ہیں ایک مسئلہ جو آپ حضرات میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں اور حدیث میں اس کی ہدایت کی گئی ہے صحیح مسلم میں اور دوسری کتابوں میں کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ چاند نظر آجانے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بالوں کو نہ کٹے نہ موڑے نہ تراشے یہاں وہ بال مراد ہیں کہ جنہیں کٹنے یا موڑنے کا حکم سریعت اسلامیہ نے دیا ہے مثلا موچھیں ہیں بغل کے بال ہیں اور اسی طرح زیر ناف ہمارے بہت سارے بھائی جو داڑی موڑتے ہیں شیو کرتے ہیں وہ ان ایام میں شیو نہیں کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اس مسئلے کا اس حدیث کا اس ہدایت کا اور قربانی کرنے تک شیو نہیں بناتے ہیں ایسے تمام بھائیوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ شیو نہ کرنے کا جو حکم ہے وہ ان دس دنوں ہی میں نہیں ہیں بلکہ مسلمان مرد کے لیے یہ حکم پوری زندگی کے لیے ہے کہ کسی بھی مسلمان مرد کو اپنی داڑی نہیں موڑنی ہے داڑی موڑنا شرعن حرام ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور عمل بھی ہے میں اس وقت اس گفتگو میں اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا داڑی کا مسئلہ مستقل ایک اہم موضوع ہے اور اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں تو داڑی رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور اس کا مندانہ حرام ہے داڑی چھوڑنا یا شیو نہ کرنا یہ ان دس دنوں ہی کے لیے نہیں ہے اب ہمارے وہ بھائی جو ان دس دنوں میں داڑی نہیں مندواتے شیو نہیں کرتے ان کا یہ عمل بھی پایا جاتا ہے کہ جب وہ قربانی سے فاری ہوتے ہیں تو جہاں اپنے ناخون تراشتے ہیں زیر ناف کے بال لیتے ہیں وہ اپنی داڑی پر بھی اس طرح چلا لیتے ہیں ایسے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ قربانی کا یہ عمل ہمیں جو سبق دیتا ہے جو درس دیتا ہے وہ بہت اہم ہے بہت بڑا ہے بہت عظیم ہے قربانی صرف ایک جانور کو زباہ کر کے اس کا گوشت کھا لینا کھلا لینا تقسیم کر لینا اگر یہی تصور ہے قربانی کا تو یہ بہت عامیانہ اور سطحی تصور ہے بہت عظیم مقصد ہے اس عمل کا جو ہر سال ہمارے ذریعے سے ہمیں پرکٹس کرائی جاتی ہے اور اس عمل کو ہمارے ذریعے سے انجام دلائی جاتا ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑا سبق ہے وہ ہے کہ ہم خواہشات کی قربانی کریں اپنی بے وجہ اور بلا وجہ کی تمناوں کی اور خواہشات کی قربانی کریں ہم ان تمام چیزوں کی قربانی کریں جو غیر شرعی طور پر ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں جن کا اسلامی شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ ذرا غور فرمائیے اور ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ قربانی آپ نے کی ایک عظیم عمل آپ نے انجام دیا لیکن اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اسی کے فوراں بعد آپ داڑی مونڈ کر انجام دے رہے ہیں تو یہ قربانی کا مقصد تو نہ ہوا قربانی سے جو سبق ہم میں ملتا ہے ہم نے اس سبق کو رائے گاں کر دیا اسے ضائع کر دیا اس لئے میرے بھائیو تمام سے درد مندانہ گزارش ہے کہ شریعت کے احکامات شریعت کے اصولوں اور شریعت میں بیان کی ہوئے مسائل کا احترام کریں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور قربانی کے بعد کم سے کم داڑی مونڈھانے کا عمل تو نہ کریں یہ فعل حرام ہے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین